امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحاق کا باغ تھا یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال البرہ یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو یہ سنکر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کے زخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجئے راوی نے بیان کیا کہ یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیک کی رشتداروں کو دے ڈالو ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتداروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابعت روح نے کی ہے یحیی بن یحیی اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار چار سو اک سٹھ